موسیقی مانے جانے والی برٹین کے لندن کی کیمرج یونیورسٹی میں کانگریس نیتر راہل گاندھی کے لندن دورے کے دوران کیمرج یونیورسٹی کے ایک شاترہ نے 36 گڑھ کے حزدیو ارنے کو لے کر سوال پوچھ لیا اس کے بعد راہل گاندھی نے منج سے انہیں آشواسن دیا کہ جلدی اس معاملے میں پوزٹیف پرینام آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب آپ کو لگے گا ٹھیک ہے سوال پوچھ لیا انہوں نے جواب دے دیا لیکن ساتھ سوندر پار بیٹھے راہل گاندھی کے اس بیان سے 36 گڑھ کانگریس میں ہلچل مچ گئی کیونکہ یہاں کچھ اور کمیٹمنٹ کر لیا گیا تھا اور وہاں سے کچھ اور فرمان آیا ہے دراصل 2015 میں راہل گاندھی نے خود 36 گڑھ دورے کے دوران آدھی واسیوں کو حزدیو میں مائننگ نہیں ہونے دینے کا بھروسہ دلایا تھا یہ وہ دور تھا جب کانگریس وپخش میں تھی ستہ میں بی جے پی کی رمن سرکار تھی حزدیو ارن میں کول مائننگ کا ایک بڑا بلوک تھا وہاں پر مائننگ کا کام باتیں چل رہی تھی یوجنا بن رہی تھی اور آدھی واسی ویروت کر رہے تھے وپخش نے اپنا دھرم نبھاتے ہوئے آدھی واسیوں کا پخش لیا اور کہا کہ اس جنگل کو بچانا ضروری ہے راہل گاندھی آئے انہیں لگا کہ یہ معاملہ بڑا ہے انہوں نے بھی 36 گڑھ کی دھرتی پر مدنپور میں کھڑے ہو کر کے کہہ دیا کہ نہیں ہم آدھی واسیوں کے ساتھ ہیں ہم آئننگ نہیں ہوگی پھر ستہ میں کانگریس آ جاتی ہے اور اس کے بعد حالی میں راجستان کے سی ایم گہلوت کے دورے کے بعد راج سرکار نے ہی اس کول بلاک کو پرمیشن یعنی کی کلیرنس پریاورنیے کلیرنس جو ہے انوائرمنٹل کلیرنس وہ دے دی کہ آپ یہاں سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اس کے بعد آدھی واسیوں کے ساتھ ہی بیڈے پی کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو وعدہ کیا تھا پر کانگریس 36 گڑھ میں جواب دینے سے کترہ رہی تھی جواب راہل گاندھی نے کیمبریج یونیورسٹی لندن میں دیا ہے تو کیا سرکار کو یہاں پر یوٹرن لینا پڑے گا یا سرکار اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر کول کا اتھرن کرائے گی اسی پر کریں گے آج آپ کی بات اور یہ خبر دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی اس لیے ہوئی کہ 36 گڑھ کے جنگل آدھی واسی زمین کی بات دنیا کے ہر بڑے کونے اور ہر بڑے ملک میں ہو رہی ہے ذرا دیکھئے راہل گاندھی سے کمبریج یونیورسٹی کی چھاترہ نے کیا سوال کیا راہل گاندھی نے کیا جواب دیا جو اگر ملک میں ہوئی ہے جو اگر یہ جمعہ پڑے کیا ہے اور یہ مجھے اگر قریم ملک اور ہستیتر ہے بہتارک میں پڑے گا کے دیچے کی باتارے کے دیچے کیا میں مجھے اگر ہیں جو پڑے گا موت ہے تم ات penis امیل کیوں تم اMelوظ تم اول ہے ترجمہ ساتھ راہل گانڈی نے کہا کہ مجھے خود اس فیصلے پر کھید ہے اور میں اس پر کام کر رہا ہوں اور آپ کو بہت جلد اس کے پرینام بھی دیکھنے کو ملے گئے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں ویروہ ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سوال پوچھنے والی اس چھاترہ کی تاریف بھی کی اور کہا کہ مجھے آپ کے اس لگاو سے جنون سے پیشن سے کو دیکھ کر کے اچھا لگا اب اسے لے کر بی جے پی کے پاس بڑا موقع ہے بلے بلے ہے تو پرندیشوری جی اور بریج مہنگروال جی کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیجی مجھے پیشنے والا تقAng زیادہ مجھے پیشنے والدکستMerheadہ میں بہت اگر عرض حقوں دکست ہیں کی طرف میں تگر دیکھتے ہیں ان کی طرف کے Sup Debatte موسیقی 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 کیمبرج میں راہل گاندی سے ہوا سوال لندن میں 36 گڑھ تک لندن سے 36 گڑھ تک مچا بوال جنگل پر کانگریس میں کنفیوزن بی جے پی بولی ہم ہیں آدیواسیوں کے سن 36 گڑھ میں جنگل پر دنگل کب ہوگا آدیواسیوں کا منگل سب سے بڑا سوال تو یہی ہے اور اس پر باتچیت کرنے کے لیے خاص میمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے تعریف کرا دیتا ہوں سریندر شرمہ جی ورشت کانگریسی نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سریندر جی بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا نیوز 24 مرد پردیش 36 گڑھ پر ہمارے ساتھ بڈے پی کے ورشت نیتا سنجا شریفاستب جی جڑ گیا ہیں سنجا جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اور مہندر پانڈے جی پریابران وید ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہندر جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا مہندر جی سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں آج کیونکہ پریابران کا معاملہ ہے مجھے مہندر سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ حسدیو ارنے کا شیطر ہے یہاں پر کیول کول بلوک سے جنگل کوئی نقصان نہیں بلکہ جو الیفنٹ کوریڈور ہے جس سے لیمرو پروجیٹ کے تحت لائے جانے کی بات ہو رہی ہے ایک بہت بڑا یہ علاقہ ہے پرکرتی کا جس سے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے آروپ لگ رہے ہیں کیسے آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں اور سرکار کی پرمیشن آپ کو ٹھیک لگتی ہے کیا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سمسیہ ہے وہ کسی پارٹی پولیٹک سے اوپر یہ پونجی واد کی ایک سمسیہ ہے جب پرکرتک سنسادھن کو وہ کیول پونجی واد میں کیول ایک رو مٹیریل مانا جاتا ہے ان کے لیے ہر ایک چیز ایک رو مٹیریل ہے پرکرتک سنسادھن جب ختم ہوتے ہیں تو آدیواسی اجڑتے ہیں آدیواسیوں کے جینے کا عذیکار چھنٹا ہے اور دوسری طرف اس سمیہ گلوبل وارمنگ کی چرچہ لگاتار پوری دنیا میں چل لیے تو یہ ایک جو حسدیو کا معاملہ ہے حسدیو ارنے کا معاملہ ہے یہ ایک کوئی لوکل پرابلم نہیں ہے چھتیز گھڑ کی پرابلم نہیں ہے یہ پوری دنیا کی پرابلم ہے اگر آپ اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں اس میں پیڑ کاٹے جانے ہیں یا کوئیلا نکالنا ہے جبکہ سارے سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں اس میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر کلائمیٹ چینج کو ہم کو 1.5 دگری پر روکنا ہے تو اتنا کوئیلا جمین کے اندر ہے اس میں سے نائنٹی پرسنٹ کے جمین کے اندر ہی ہمیں رہنے دینا ہوگا اس کا ایکسٹریکشن نہیں کرنا ہوگا لیکن یہاں پہ نئے میں کول بلوکس آ رہے ہیں کانگریس کی سرکار میں یہ نو گو ایریا گوشت کیا گیا تھا جہاں پہ آپ کھانن نہیں کر سکتے تھے یہ آپ پھر ایک طرف پھر وہی سرکار ہے کینڈر میں دوسری سرکار ہے وہاں راڑی میں دوسری سرکار ہے لیکن پھر سے وہی ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں تو یہ بیسکلی ایک پریابرن کا معاملہ ہے پریابرن کے بناش کا معاملہ ہے جس حساب سے اس کو پونجی پتی دیکھتے ہیں اور سرکاریں دیکھتے ہیں سرکاروں کو آدیواسیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پریابرن سے کوئی مطلب نہیں ہے کیول اس کوئلے سے مطلب ہے اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ٹھیک اس طرح آپ جڑے رہی گا سرین شرما جی یہ یوٹن جو آپ نے لیا ایسا لگا نہیں کہ کچھ گڑبر ہو گیا پھر سے یوٹن لینا پڑے گا اور یہ سیاست میں اچھی چیز نہیں ہوتی ابھی دیکھئے میں دیکھ رہا تھا رابندر چوبے جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے راہل گاندی جی کی بات جو ہے پتھر کی لکیر ہے وہ جو کہہ دیں گے وہ لکشمن رکھا تو ہم لانگیں گے ہی نہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ایکسپٹ کر لیا ہے سرکار نے کہ جو پرمیشن آپ نے پریابرن کی دی تھی وہ غلط دی دی تھی یہ ہے کہ پریابرن کی دی تھی اور پریابرن کی دشما میں شرطان نے پرمیشن پرمیشن کھاوں کیا ہے جو پرمیشن کے پرمیشن بہت ساری باتیں ہیں بلکہ بھی جن سنکیہ ویجلی کی عبار سکتا ساری چیزوں کا تاظرم میں بٹھانے کے لیے سرکار کو کئی بار ایسے نرنائی بھی لینے پڑتے ہیں جو کہ اس کو بہت زیادہ سکھا دنباؤں نہیں ہوتے مگر اس حسن میں یہی ہے سریندر جی کے آواز تھوڑا کلیئر کریں پلیس پی سی آر جی سریندر جی آپ بولیے سریندر اس بات پر کانگرین پاڑت سے سجد ہے اور جہاں تک کچھ ہے کہ مانے راہنگاندی ہی ہمارے پاڑت سے درو چلیتا ہے اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں سرکاری ویچار کرتے ہیں سریندر جی آپ کی آواز تھوڑی سی ڈپ ہو رہی ہے میں ابھی سنجد جی کے پاس جاتا ہوں پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں سر میں معافی کے ساتھ سنجد جی بی جے پی تو خود ہی چاہتی تھی کہ یہاں پر کول بلوک سے کوئلہ نکل جائے اور پرویشن بھی لگ بھگ آپ لوگوں نے دے ہی دی تھی سب کچھ ہو گیا تھا کانگریس کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم آدیباسیوں کے ساتھ ہیں اب الٹا ہو گیا ہے جب وپخش میں آتے ہیں لوگ کیا تب ہی آدیباسی نظر آتے ہیں سر مجھے بتائیے اور اگر کانگریس کی سرکار راجے میں غلط کر رہی تھی اس کول بلوک کا آونٹن کر کے تو کیندر سرکاروں نے کیا ٹھیک کیا تھا دیکھیں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ابھیلاشری میں ابھی ان کی نیت دیکھئے کہ جو ربندر چوبے جی کا جو بیان آیا کہ جو ہمارے نیتا راحل گاندی جی کہیں گے وہی ہم اس بات کو مانیں گے وہی صحیح ہوگا ارثات جنتہ آدیباسی یا کوئی بھی وقتی ان کے لیے پراتمکتہ نہیں ہے یدی راحل گاندی جی کہتے ہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے یدی غلط کہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے سرکار کے لیے ٹھیک ہے ارثات ان کی پراتمکتہ ہے ان کی نیت ان کی سرکار چلانے کے ان کے جنتہ کے پرتی جو پرتی بدھتا ہے میں یہاں سے پرارم کر رہا ہوں کہ یہ کس وشار کے لوگ ہیں یہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جنتہ کے حیطوں کے لیے جائیں گے یہ ان کے حیطوں کی رکشہ کر رہے ہیں جو راحل گاندی کہیں گے پہلا وشار دوسرا وشار یہ ٹھیک ہے آپ نے جو کہا کہ کینڈر کی سرکار کی بھی انمتی رہتی ہے راج سرکار کی بھی آخر گلتی کس نے کی انہوں نے ہی کہا نا جو آپ نے پہلے ابھی پہلے سطر میں جو چرچائے ہوئی ہیں کہ ہم دوہرہ چریتر جو ہے راج نیتی کے اندر میں ایک سمیہ تک آپ کو سکت انمتی دے سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پردہ فاش ہوتا ہے اور لگ بھوپیش وگل کی سرکار کا تین ورشوں کے بعد یہی حال ہوئے چاہے اس کا معاملہ لے لیں چاہے کل پرسوں جو آرکشن کا معاملہ ستہیس پرچند آرکشن سڈھائی سال ہو گئے نہ اوگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے بن رہا ہے کہہ تو دیئے تھے کہ لوگوں کو جڑنے کے لیے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ سرکار کے سامنے بہت ساری چنوٹیاں ہوتی ہیں اس بات کو میں ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک میچیور نیتا کی حصے سے بول رہا ہوں ہوتا ہے کئی بار ہمیں پراتمکتہیں تیہ کرنی پڑتی ہے لیکن جس طریقے سے اس پورے پرکرن میں دیکھیں پرکرن کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جس طریقے سے ویروض بھی کر رہے تھے اس سمجھ اور ابھی تمام پرکار کی جو چیزیں ہیں آخر آپ کو اس پر ویچھار کرنا پڑے گا کیندر نے یہ دی انمتی دی آپ نے آپ نے کلیرنس روکا بعد میں آپ نے انوصی دی وہی اڈانی کے نام پر آپ راجتی کرتے رہے اسی اڈانی کو آپ نے سونیا گاندی جی یا گاندی پریوار میں بیٹھ کر یا پھر راجستان کے مکہ منتری کو آپ کے گھر آ کر گڑ گڑانا پڑا آخر اس کے پیچھے کا پردے کے پیچھے کا کھیل کیا تھا تب جا کر آپ انمتی دیتے ہیں ارثات آپ کا یہ چیلنگ بھی ختم ہو گیا جو آپ حردم جوڑتے ہیں اڈانی اممانی موڈی ارے موڈی نہیں اڈانی اممانی بھوپیج بھگیل اور گہلوت اور سونیا گاندی ٹھیک ہے اور ساڑھے چار لاک پیٹھ اس کے ٹیکنیکل ایشیوز تو بہت سارے ہیں ساڑھے چار لاک پیٹھ کر یہاں تک کی گرام سبھا گرام سبھا یہ آدی واسیوں کی حیطوں کی کیا بات کریں نا نا ایک میٹ لیکن لیکن سنجا جی ابھی پرندیشوری جی کہہ رہی تھی کہ یہ پورا معاملہ سپوائل کر رہا ہے انوائرمنٹ کو سنجا جی اور انہوں نے چنتہ انوائرمنٹ کو لے کے جتائی کوئی بھی کمپنی کرے کول بلوک جب نیلامی ہوگی تو کوئی نہ کوئی کمپنی تو لے گا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب انوائرمنٹل انوائرمنٹل ایشیوز تھے تو یہ تو پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے انوائرمنٹل ایشیوز تو آپ کا ویرود انوائرمنٹ کو بچانے کو لے کر کے ہے یا کسی خاص انڈسٹریس کو لے کر ہے نہیں نہیں ایسا نہیں دیکھیں انڈسٹریس کا نہیں ہم تو کھلا ویرود کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم آدی واسی کے ساتھ میں بند کریے کوئی اممانی اڈانی نہیں بند کریں گے نا میں تو کہہ رہا ہوں اس کو لیکن آپ غلط طریقے سے فرجی گرام سبا کی عنومتی لیتے ہیں آپ اس کے بعد یدی آدیواسی لگاتار اس کا ویرود کر رہے ہیں وہ بھی آپ اس پر کوئی سنوائی کسی پرکار کے نہیں کر رہے ہیں سمیہ کے ساتھ آج ہماری پراتکتہ آج وہاں پر کیول پریورن نہیں ہے سنیے اور جلے میں سنچت سنچت دو چھتر ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دو جانگیر جلہ جو ہمارے پورے پردیش کا سب سے زیادہ سب سے زیادہ دھانت پادن کرتا ہے لگ بہتر پردیشت وہاں پر لاکھوں جو ہیکٹیئر ہیں وہاں پر سچائی نہیں ہو پائیگی وہ بھی پرابابیت ہوگا جو ڈیم ہے جو پانی کی جو دکتیں ہونی ہیں اس چھتر کے جلے کے اندر میں وہاں پر بھی کہیں نہیں کہیں اس پرکار کی دکتیں ہوں گی ہزدیو بانگو کا کھیچمنٹ ایریا بھی پرابیت ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس میں بہت سارے سے فیکٹر ہیں اس پر پنر بچار کرنا چاہیے کیا ہم ایریا کم کر سکتے ہیں کتنے ایریا میں ہم دے سکتے ہیں کس سے ہمارا پریورن کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے سنجل جی لیکن آپ لوگوں نے تو کلرنس دے دی تھی سنجل جی آپ لوگوں اتنا آپ بتائیے بی جے پی کے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں جو چھتیس گڑھ کی ایک ایک چیز سمجھتے ہیں اور یہ لوگ آپ لوگوں کی چھتیس گڑھ کے نیتاؤں کی رائے نہیں لگتے لگتا ہے سریندر شرمہ جی آپ بتائیے آپ بھی تو آدھی واسیوں کے ہتھ کی بات کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ چھتیس گڑھ کے آدھی واسیوں کے ہتھ سے بڑا جو آپ نے کہا کہ دوسرے راجوں کے ساتھ دکت ہوئی تو ایسا کس کا ہتھ ہو سکتا ہے میرے چھتیس گڑھ کے جل جنگل جمین سے بڑا راجستان میں بجلی کی کمی ہے بہت دکھی بات ہے اس کی بھرپائی کے لیے ویکلپک انتظام ہو سکتے تھے جب کیندر سرکار کہہ رہی تھی پرمیشن دے دیجئے تو آپ نے نہیں دی کانگریس سرکار کے ایک مکہ منتری نے آکر کا پرمیشن دے دیجئے آپ نے دے دیا جب آدھی واسی کہہ رہے تھے غلط ہے آپ نے نہیں کہا کہا کہ غلط ہے راہل گاندی جی نے کہہ دیا آپ نے کہا کہا کہ ٹھیک ہے غلط ہے تو کیا مجھے بتائیے آپ سرکار پارٹی کے پرتی پرتی بددتا ہے صرف آپ کی یا سرکار کے طور پر آدھی واسیوں کے پرتی جنگل کے پرتی زمین کے پرتی ان کے پرتی پرتی بددتا ہے آپ کیے بتائیے سریندرو جی دیکھیں اے ویلائی جی سب سے پہلے میں سنجھے بھائی کی بات کو سوڑا جواب دینا چاہوں گا آپ بڑے چنکیت ہیں بھارٹی جنتہ پارٹی چنکیت ہیں ہمارے سنجھے بھائی بھی چنکیت ہیں ایسے بیچاروان دیکھتی ہیں وہ بھائی بھی آپ نے جو پرشن کیا کہ آپ نے اس سمیں رد کیوں نہیں کر دیا دوسری بات آپ بتائیں گے کہ اس سمیں جو آندولن چل رہا تھا آدھگاچیوں کا کس سرکار خلاف چل رہا تھا کس سرکار کی صحبتی تھی اور اس سمیں ہم نے آندولن کا سمرفن کیا تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جو بپکش میں ہوتا ہے وہ آہم طور پر آندولن کا سمرفن کرتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جس کام کو آپ کر چکے ہیں اور یہ اس میں کھنن چالوں نہیں ہوا تھا بات اتنی تھی باقی آپ نے سکل کرم تو آپ نے کر دیا تھا تو آپ کس کا کس کا نام لے رہے ہیں کس کس پونجی پتیوں کا نام لے رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہو گا میں صرف ایک بات کہنا چاہو کہ ہماری سرکار نے بلکل اس میں کوئی دومت کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو نوگوئے ایریا ہی بنانا چاہتے تھے مگر دیش کے وکات راج کے وکات سب ساری چیزوں کے آوشتروں کو محسوس کرتے ہوئے اب لاج جی اس بات باپ کو ماننا پڑے گا سرکار کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں سرکار کو چلانے کے لیے بہت ساری باتوں کو سوچنا پڑتا ہے سر آپ سرکار کے حساب سے سوچتے تو سوال نہیں اٹھتے نا سوریندر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ پارٹی کے حساب سے سوچ رہے ہیں آپ چھتیزگڑ کے سنسادھنوں پر پارٹی کے فائدے نقصان کے حساب سے ڈیسیزن لے رہے ہیں آپ سرکار کے حساب سے کہاں لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے بات دراصل یہ ہے پارٹی کو فائدہ تبھی ہوگا جب جنتہ کو فائدہ ہوگا پارٹی کو فائدہ تبھی ہوگا جب راج جی کو فائدہ ہوگا پارٹی کو فائدہ تبھی ہوگا جب لوگ خوش رہیں گے بات یہ ہے کسی بھی پارٹی کے لیے پرات مکتا تو جنتا کو خوش رکھنا ہے اور جنتا خوش تب ہی ہوگے جب ان کا حیدو کا سن رکشن ہوگا تو سوریندر جی پھر ہمارے آدیواسی جب کہہ رہے تھے گلت ہے تو بند کر دیتے راحل جی نے کہا تب کیوں کہہ رہے 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 ہیں میں بتا رہا ہوں نا اب آپ ایک بدارن سن لیجیے نا ابھی کئی پیسنجر ٹرینوں کو کینڈری کی سرکار نے بند کر لیا ہے اگر سرکار چلانی ہے تو سرکار چلاتے سمیں بہت ساری باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے سوریندر جی ٹرین اگر رد ہوئی تو آپ لوگوں نے جا کر کر بروت پردرشن کیا نا اسے غلط کہا نا مان رہے نا وہ غلط ہو رہا ہے اس میں مان رہے ہیں کہ آپ کی یہ غلط ہوا بتائی ایکسپٹ کیجئے بھائی 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 دراصل یہ اس میں بہت سے جنتہ پارٹی بروت کر رہی ہے نا آت میں کام کر رہے ہیں مہیندر جی کے پاس آتا ہوں مہیندر پانڈے جی یہ جو کوئیلہ ہے یہ مہیندر پانڈے جی کوئیلہ جو ہے یہ مجبوری بھی ہے دیکھیں یہ بات بلکل صحیح ہے میں بلکل بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں لیکن اس مجبوری اور جو استھیتی ہے اس کے بیٹ میں سنتولن تو بنانا سرکار کا کام ہوگا نا اور یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑے سے لوگ اپنے انٹریسٹ کو زیادہ توجہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا ڈسبلینس کھڑا ہو جاتا ہے کیا کیسے دیکھتے آپ میرے حساب سے جو پریاؤرن سے سمبندیت کتنی بھی ہماری نیتیاں ہیں چاہے وہ پریاؤرن کلیرنس کا مسئلہ ہو یا پولوشن کنٹرول بورڈ کا مسئلہ ہو یہ سب میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس میں پریاؤرن کا ہیت کبھی نہیں دیکھا جاتا اس میں لوگ سرکاریں اپنی جیس دیکھتی ہیں کہ کس طریقے سے اس سے کمائے جاتا ہوتا ہے سمسیاں یہاں آتی ہے اور جل جنگل جمین جو ہم بھار بھار جس کا جکر کرتے ہیں وہ نہ تو پریاؤرن کلیرنس میں کہیں دیکھتا ہے اور نہ تو پریاؤرن میں کہیں دیکھتا ہے کہ جل جنگل جمین کی کوئی چرچہ کر رہا ہو اس میں ایک جن کو بھی جوڑنا ہوگا لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ جو دے آدیواسی ہیں جو دے ورنوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں پوری طریقے سے ان کو آپ اجاڑ کے کون تا آپ منافع کما رہے ہیں اور اس کوئیلے کا آپ کریں گے کیا کوئیلے کا دوسرا سورس بھی ہے کہ کوئیلہ آپ بہا سے امپورٹ بھی کرتے ہیں آپ امپورٹ بڑھا سکتے ہیں یہ بہت طریقے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں یا دوسرے جو جہاں جنگل نہیں ہے اور کوئیلہ کھدان ہے یہ پورانے کوئیلہ کھدان ان کی آپ کیاپسٹی اور بڑھا سکتے ہیں سرکار نے ابھی بولا بھی ہے کہ 40% کیاپسٹی سے آپ 50% اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کو فریش انوارمنٹل کلیرنس نہیں لینا پڑے گا اس کنڈیشن میں اور مہند پانڈے جی جو جانکار ایمارے پاس ہے جو کول بلوک کی پروڈکشن کیاپسٹی ہے ابھی تو وہ لگ بگ آدھے پر بھی کام نہیں کر رہے ہیں وہ چاہے تو اسے بڑھا سکتے ہیں آپ بلکل صحیح جانکاری دے رہے ہیں لیکن مہند پانڈے جی ایک انتیب سوال میں آپ سے لیتا ہوں پھر چھوٹے چھوٹے کمنٹ میں دونوں اپنے پروکتاؤں سے لوں گا مجھے یہ بتائیے کہ اتنا مہتپونھ 36 گڑ کے جل جنگل جانور جل اور زمین سے جڑا مدہ اور اسے دیش میں راہل گاندھی سے کوئی نہیں پوچھتا اور یہ جا کر کے برٹین میں لندن میں کیمریج یونیورسٹی کی چھاترہ پوچھتی ہے تو اسے کیا ہم ایک سکھد احساس کے طور پر لیں کہ ہماری جمین کو لے کر ہمارے جانوروں کو لے کر ہمارے آدیواسیوں کو لے کر وہاں تک لوگ ہیں جو چنتہ کر رہے ہیں یا اسے دربھاگیا مانے کہ یہاں پر یہ سوال پوچھنے والا کوئی ہے نہیں مین سٹریم میڈیا ہمارا اس قدر دور ہو گیا ہے سروکاروں سے کی سوال ہی نہیں کرتا کوئی نہیں یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ مین سٹریم میڈیا اتنا دور ہو چکا ہے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اس کو سمسیاں نجت نہیں آتی یہ آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں مطلب آپ تو یہ جنگل کی اور ایک ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے دیش میں ابھی ایک سٹیڈی آئی ہے کہ 96% پاپولیشن جو ہے ائر پولیوشن سے پر بھاویت ہیں اس کے بارے میں آپ نے کبھی کہیں کوئی چرچہ نہیں دیکھی ہوگی نہ تو اس کے بارے میں کوئی ملتا ہے ٹھیک ہے سر میں سورین شرما جی اور سنجھے سیوستف جی سے فائنل کمنٹ لیتا ہوں سنجھے جی مجھے آپ بتائیے سر اس معاملے کو لے کر کے یہ جو پورا آر نمبر کھڑا ہوا کہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بینیو آپ لوگوں نے رکھی اب آپ ویروت کر رہے ہیں وپخش میں ہیں لیکن آئیڈولوجی تو آپ کی تھی نا کہ یہ نہیں جنگل کاٹ کر کے دینا یہاں سوچ جو تھی بیسک وہ تو آپ لوگوں نے شروع کی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم گلتی ہو گئی مجبوری میں ہی صحیح ہو سکتا ہے کئی سرکار ایک سرکار کئی ڈیسیزن لیتی ہے کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں نہیں 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 دیکھیں اب لازج جی یہ بات سکتے ہیں یہ بات سکتے ہیں کہ جہاں پر کول بلوکس چھنیت ہوں گے ان کول بلوکس کو ہی کے اندر کی سرکار چاہے ہو یو پی اے کی رہی چاہے انڈیا کی سرکار رہی اس کو بلاک اومنٹن کیا جاتا ہے لیکن جب تک راجی سرکار کی سہمت ہی کہ ہاں یدی وہاں پر خنان ہوتا ہے وہاں پر مائننگ ہوتا ہے تو وہاں پر کیا دکھتے ہوتی ہیں یہ تو راجی سرکاروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہاں پر یدی ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا دشپرابہ ہوگا اور دشپرابہ ہونے سے کتنا جل جمین جنگل یا جو ہمارا ایریگیشن ہے کتنا ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارا کیچمنٹ ایریہ کیا قراب ہوتا ہے پریورنٹ کے حساب سے ہماری کیا دکھتے ہیں یہ راجی سرکار کو نرڑا لینا چاہیے راجی سرکار تو یہ کر رہی ہے کہ فرضی قرام سبا ارثات نیت پہلے دن سے کی قراب ہے دینا ہے لیکن راجی بھی کرنے کے نام سنجھے جی یہ تو ہر سرکار میں ہوتا آیا ہے سنجھے جی کس کس کول بلوک کے لیے آدی واسیوں نے کہا کہ ہماری زمین کول والی بات کریں یہ سنجھے جی یہ ہر سرکار میں ہوتا آیا ہے آپ کے سمجھے میں بھی جو کول بلوک یا جو دوسرے سرکاروں کو نا نا سر نہیں وہ ٹھیک ہے سر لیکن کوئی آدی واسی کبھی لکھ کر نہیں دیتا کیا آپ ان کو اجار دیں گے پورا یہ بھی انہوں نے سہمتی بلکل یہ بات بلکل یہ جائز ہے یہ جائز ہے گرام سبا تو آپ کے آپ فرضی گرام سبا کریں گے سرین شرمہ جی انتیم سوال آپ سے لیتا ہوں انتیم سوال بہت سوال لے رہا ہوں سرین شرمہ جی سے سرین شرمہ جی مجھے بتائیے راحل جی کو اب نا تو کہہ نہیں سکتے تو کیا گہلوت جی کو کانگریس 36 گرد سوری بولنے والی ہے مانے کی اب یہ معاملہ گیا تھنڈے بستے ہاں یا نا سر بردے کے پیچھے بڑا کھیل ہوا ہے بلے ہاں یا نا تو بلی کارلوں سے دیا گیا جو سرکار لگتا ہے جو سرکار لگتا ہے ایک منٹ سنجھے جی ایک منٹ سنجھے جی ایک منٹ سورین جی اور ہم اپنے جو بکات کی گتہ اس کو بنایا رکھ سکے رہول گاندھی جی کی بات کی بھی بات رکھ سکے سوال جی اتنا آسان نہیں ہے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہونا مشکل لگتا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ راحل جی کو بھی سنتوشٹ کر لیں اور ادھر گہلو جی کا کیا ہوا وعدہ بھی نبھالیں لیکن مجھے چنتہ بیجے پی کے ویروت سے زیادہ مہندر پانڈے جیسے لوگوں کی ہے مجھے چنتہ ان چھاتراؤں کی ہے جو کیمرج میں بیٹھ کر کے چھتیز گڑ کے حسدیو ارن کے سوال اٹھا رہی ہیں اور مجھے چنتہ میرے آدیواسیوں کی ہے جس میں ستہ میں رہنے والے لوگ ان کا حد بھول جاتے ہیں اور بیجے پی اور کانگریس دیکھئے مطلب کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا تو نیتکتہ تقاضہ یا تھوڑا سا شرم کہتے ہیں نا وہ ہونی چاہیے کہ ہم تو کل ان کے ساتھ کھڑے تھے آج ہی ہم ان کے ویروت نظر آ رہے ہیں بیجے پی کے ساتھ بھی وہی ہوا کانگریس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے آدیواسی اسی جنگل میں کھڑا ہے اسی در سے کہ کہیں میرا جنگل نہ کٹ جائے بہت بہت شکریہ مہندر پانڈے جی سنجے شریفاستف جی سریندر شرمہ جی ہمارے ساتھ آنے کے لیے جڑنے کے لیے تمام مہمانوں کا شکریہ نمسکر